دوستو پاکستان طریق انصاف کا اٹھائیس ماہ یوم تحسیس ہے آج اٹھائیس سال پہلے عمران خان صاحب نے جدوجہد شروع کی تھی ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ عمران خان حیات ہوں گے اللہ ان کے لمبی زندگی دے لیکن ہم یوم تحسیس منا رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب ہمارے بیچ نہیں ہوں گے میں اس سمجھتا ہوں یہ ہماری جدوجہد کا ایک بہت اہم لمحہ ہے اور اس پہ عمران خان کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے لیکن اس کی تحریک چل رہی ہے وہ جیل میں ہے لیکن ہم بکے نہیں ہیں نہ ہم ڈرے ہیں نہ ہمیں کوئی خرید سکا ہے نہ کوئی جھکا سکا ہے ہم اسی تحریک انصاف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں بلکہ اس سے زیادہ پکے کھڑے ہیں جس طرح جب عمران خان صاحب باہر تھے اگر عمران خان صاحب اپنی کوئی ذاتی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ جیل میں ہیں ہم سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں لیکن یہ جنگ اگر پاکستان کی جنگ ہے گرام آدمی کی جنگ ہے اس ملک میں سب کچھ ہے قانون ہے قانون میں تمام حقوق آپ کو دیئے گئے ہیں کہ آج اکام پاکستانی کو وہ حق حاصل ہے آہاں پاکستانی تو چھوڑیں آپ کے الیکٹڈ ایمین ایز کل رات بھی ہمارے دو ایمین ایز کے گھروں پر پنجاب میں چھاپے پڑھیں میں جب جیل تھا اڈیالا اسی طرح ایک دن صبح اوزانوں کے ساتھ آنکھ کھلی تو ایٹ بائی سکس کی چکی ہوتی ہے ڈت سل کی ممتاز خادری صاحب جس سل میں ان کے آخری لمحات میں تھے اسی میں مجھے رکھا گیا تھا اور ساتھ میں شہریار خانہ فریدی تھے ان سے پہلے جار چودری تھے میری نظر لگی سلاکھوں پہ وہ ڈبل سلاکھیں ہوتی ہیں دو دروازے ہوتے ہیں پانچ بجے صبح اپنی جیل کی کا دروازہ کھلتا ہے شام کو مغرب کی ازانوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے دل میں خیال آیا کہ علی محمد تم اور ساتھ والے سل میں بند شہریار اور ہمارے بہت سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں اپنے ماضی پہ نظر ڈالی حکومت کے ساڑھے تین سال اپوزیشن کے پانچ سال عمران خان کے ساتھ ایک ہی جنجہیت ایک ہی تمنہ جب عمران خان صاحب نکلتے ہیں ہم سب ساتھ نکلتے ہیں دوہزار چودہ کا دھرنا جس طرح ابھی فیصل نے بات کی دوہزار پندرہ سولہ کا پانامہ کی تحریک اس کے بعد ناشنل اسمیلی کے الیکشن کے لیے پھر تحریک پھر اصل تحریک اٹھارہ کے بعد شروع ہوئی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف حکومت میں آکے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے اصل ریزیسٹنس کا سامنا تو آپ کو ہوتا ہی توجہ آپ حکومت میں آتے ہیں کیونکہ پچھتر سال سے یہ ہے اور اس سے پچھلے دو سو سال سے جو سٹیٹس کو ڈیپلی انٹرنچڈ ہے پاکستان کے سسٹم میں اور تو کیا خیال ہے قسم سنتالیس میں جب سب زلالی پرچم لہرائیا اور یونین جیک کا پھریرہ وہاں سے اتار دیا گیا تو کیا آزادی مل گئی کیا ہم نے قرآن پر ملک چلایا جو قائد عظم حمد نے چنایا جو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہاں مجھے بتائیں قرآن بھی فیصلہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں اگر اس پہ کرتے تو سود میں ہمارے بال بال جکڑے ہوتے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے کہتا نہیں دوں گا پاکستان زمین ہم اس کو پکڑ کے پہلے گولیاں مرواتے پھر جیل میں لائے دیتے ہیں کیا یہ جناہ کا ویجن تھا کیا جناہ نے اس لئے پاکستان بنایا تھا سن بیالیس میں پاکستان قرآن دادلہ اور پاس ہونے کے دو سال بعد قائد عظم حمد نے جناہ اسی طرح نوجوان جیدر بیٹھیں ابھی علامہ اقبال کے پروگرام سے اٹھ کے میں آیا ہوں تھوڑا اس لئے دیر ہوا وہاں بھی یہ بات کی اور یہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بات کرتے ہیں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہاں ہم پروگریسی مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی جنوب بنیادوں کو نہیں پھولے قرآن کو نہیں پھولے صحابہ اور اہل بیٹھ کی قربانیوں کو نہیں پھولے ہم نہیں پھولے پاکستان کسی بنا تھا قائد عظم نے فرمایا کہ مجھ سے ایک سر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز قمرانی کیا ہوگا میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا اس کا فیصلہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن میں ہو چکا ہمارا پاکستان کا آئین طرز قمران پر مبنی ہوگا جب عمران خان صاحب نے جب عمران خان صاحب نے یہاں دوسری عالمی سلبراہی کانفرنس فارم انسٹس کی مناقض کی مدنا چیز کو یہ عزاز حسن ہے کہ ان عظیم لوگوں کو ویلکم کرنے کا مجھے بھی موقع ملا کچھ ہمارے دوستوں کو بھی فیصل بیٹھے اسٹیج پر کچھ دوست جا چکے ہیں ذرتاج بھی بھی بیٹھی ہیں یہ سب ہم سب نے ان کو ویلکم کیا تھا جب عمران خان نے دوسری عالمی کانفرنس میں جب ترکی کے صدر سوژی عرب کے محمد بن سلمان صاحب کے نمائندے ترکی کے نمائندے سب یہاں آ چکے ہیں ان کی ہوسٹنگ ہو چکے ہوئی تھی یہ محمد بن سلمان صاحب کی سپورٹ سے اور ترکیہ کی سپورٹ سے یہ کانفرنس ہو رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ آؤ اسلام ایک بلاک بناتے ہیں آؤ امت مسلمہ کی سپورٹ کے لئے اسلام ایک بلاک بناتے ہیں آؤ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے اسرائیل کے خلاف ہندوستان کے خلاف آؤ اسلام ایک بلاک بناتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے میں اسی ہال میں موجود تھا میرے دل کو دھڑکا لگا کیبس کو نہیں چھوڑیں گے بھٹو کو بھی نہیں چھوڑا تھا اس نے بھی پین اسلام اظم کی بات کی تھی تو میرے دوستو میرے ساتھی ہو انشاءاللہ عمران خان باہر نکلیں گے جل نکلیں گے لیکن ان کو میسج یہ ضرور ہم چھوڑ کے جائیں جب وہ باہر آئیں گے ان کو داستانیں سنائی جائیں گی ان کو جرد و بھادی کی داستان سنائی جانی چاہیے ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پیچھے اہدوں کے متولی نہیں چھوڑے تھے بلکہ انہوں نے قربان یہ دینے والے مجاہد چھوڑے تھے نوجوان بھی اور خواتین بھی اٹھائیس سال ہو گئے یہ تحریک جواں ہے اور وہی جواں ہے قبیلی کی آنکہ تارہ شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری انشاءاللہ العزیز یہ تحریک کامیاب ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ملک کے کام پہ لگا دے جب سب لوگ پیسہ بنانے جو جائز کام جب سب لوگ عہدوں کی دونم ہیں جب سب لوگ دنیا کے پیچھے ہیں ایک مرد قلندر کھڑا ہوا چند نوجوانوں کے ساتھ اور اس نے کہا یہ ملک میں ٹھیک کروں گا اس کو آفریں ہوئیں کہ آپ کیوں لمبے راستے پیاتے ہو شورکٹ سے آؤ آپ کو پی اے میں بناتا ہوں انکار کیا میں ان جگہوں پہ بیس سال بعد اس نقش پاہ پہ گیا ہوں جس پہ عمران خان گئے ہیں ایک جگہ اپرد لوڑ دیر میں میں ایک جگہ گیا وہاں مجھے بتایا گیا کہ رات کے بارہ بجے عمران خان صاحب اس وقت نوار زیادہ محسن علی خان کے ساتھ رات کے بارہ بجے چکدرہ بریچ پہ پہنچے اور وہ ہمارے ہوسٹ نے مجھے بتایا پرانا ہمارا ورکر فخر الزمان دیر کا صدر ہے میں موجودہ چیئرمن کو بھی کہوں گا پرانے ورکرز پہ ہاتھ رکھو ان کو سینے سے لگاؤ ان کو وہی محبت دو جو عمران خان ان کو دیتے ہیں جب جیل مجان سے پوچھیں آپ کے پرانے ورکر کون ہیں پرانا ورکر کبھی عوضہ نہیں مانتا وہ کبھی عوضہ نہیں مانتا جب عوضت کا بٹوارہ ہوتا ہے وہ وہاں دودھ کیونکہ اس میں حیاء ہوتی ہے جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو ورکر پھر آگے ہوتا ہے تو فخر الزمان نے مجھے کہا رات کے بارہ بجے ایف سی والوں کی کال آئی کہ یار تم بھی جو ہے پتنی عجیب قسم کے لوگوں تمہارا لیڈر آیا و آیا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آکے اس کو پک کر لو رات کے بارہ بجے وہ پہاڑوں میں ہماری کمپین کرتا رہا یہ جو اتنے آسانی سے آج میں اور ذرکاج آپ اور ہم لوگ جیتے ہیں میں اس کو آسانی سے کہوں گا کہ ہمارا خرچہ نہیں ہوتا ہمارا کارکون ہم سے آگے دون رہا ہوتا ہے یہ عمران خان کے کارکون ہے آج سے پچیس سال اٹھن سال پہلے ان پہاڑوں میں ایک ایک جگہ وہ جا کے اور اپنے گھر کی اور اپنے دونوں بیٹوں کی قربانی دے کے جماعت کھڑی کر گئے وہ آدمی تو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ مضبوط کھڑیں میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں دیکھو ہمارے ہم سے زیادہ تکڑے کارکون موجود ہیں ایک وعدہ میرے ساتھ یہ کرنا کہ کبھی بھی جب بھی موقع آئے کہ آپ نے تحریک انصاف کے نظرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کسی چیز سے مجبور یا بے قص ہو کے آپ نے کوئی اور رائے اختیار کرنی ہے ہم نے کبھی اس تحریک کو نہیں مرنے دینا کیونکہ کلوں نفس انزائی قتال موت ہر انسان کو موت آنی ہے مجھے بھی آنی ہے آپ کو بھی آنی ہے عمران خان صاحب کو بھی آنی ہے کیا یہ تحریک پر رک جائے گی جل جانے سے رکی ہے یہ نئی رکے گی اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اس راستے میں بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں بہت سے لوگ مختلف پیشوں سے ہمارے قریب آئے عمران ریاض سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے عرشت شریف جو شہید ہو گیا جو صاحب سمندر پار کس جرم میں شہید ہوا ہے کسی نے پوچھا ہے کسی نے اس کی ماں سے پوچھا ہے جرم کیا تھا اس نے پاکستان کو خدا کا خاصتہ توڑا تھا وہ کوئی انٹی پاکستان تھا وہ تو سینے پا پاکستان کا جنڈا لہرا لگا کے اور پاکستان کا جنڈا لہرا کے پاکستان سے باہر گیا تھا اس کی ماں کو یہ توفہ ملا کہ باہر کو اس کے محب وطن پاکستانی بیٹے کی لاش اس کو ملی انشاءاللہ یہ قربانی رائے گاں نہیں جائیں گی ہم پکے کڑے عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ اور یہ بات میں نے کی تھی اور اللہ نے الحمدللہ ثابت کی خان صاحب پہ ایک دفعہ کہا تھا کہ پیچھے مڑکے دو کھو گے قاسم اور سلمان بھی اگر نظر نہ آئے ہم ہوں گے انشاءاللہ اور جب خان صاحب کھڑے تھے انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات پائندہ بات